مبارکین کارکنان مبارک باد مستحق جنن عظیم الشان سلانہ محفل نات محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انعقاد فرمائے میرے محترم جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب اور جناب عاشق رسول بخش صاحب جملہ بانیان و منتظمین میری دعائیں اللہ سب کو دار اندھی سعادت اتا فرماؤے نقیب محفل جناب بہار صاحب ہر دل عزیز شخصیت انہا سونے لفظیں اچھ تو آپ کو خوش نصیحت فرمائی اور بلا تکلف آغازِ گفتگو جنہیں چاک دے بیٹھے ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ دوستان عزیز وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ اللہ دی راہی جنہ شہید تھی ونہ کو مردان آقا بل احیاءن بلکہ وہ زندہن ولیکن لا تشعرون تسا نہیں سمجھ دے جاگ دے گٹھے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجرتی نماز تو پہلے مدینہ منقورہ آزام تو بعد اٹھن گلیچ آواز لئیے السلاة لوگو جاگو نماز جاگو نماز انہیں فجر ویلے بندیا کو نماز وستے اٹھنن دعا کرو انہ دی آواز تے پابندی نہ لگے فرمائنے جاگو نماز اللہ دا دشمن ابو لولو فیروز مجوسی چھپا کھڑائی انہیں حملہ کی تے نماز دی آواز دینے ہوئے زخمی تھین وقت مقررت جام شہادت نوج فرمائے کسی دے سڑن نال کیا تھی سی مقام پاور والے پا گئے سرکار دے پہلو اجہ ملی تدفیر ہو گئی نماز بنا دے ذمہ ممبر بنا دے ذمہ مسند بنا دے ذمہ تدفین بھی ہو گئی مزار بڑھ گیا اس دے باوجود قرآن اہد زندہ سادہ ایمان زندہ چارے پاسے دشمن ہوں میں بلوائی حملہ آور درتے کھڑے ہوں میں بندہ اتنا مطمئن نے پھر بھی قرآن بیٹھا پڑھ دے حضرت عثمان غنیز النورین رضی اللہ تعالی عنہ دشمن حملہ کی تے خوندہ آخری کترہ اس آیت تے ڈٹھے فَسَ يَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جامِ شہادت نوش فرمائے بقی دی آخری منزل تے مزار بڑھیں لیکن قرآن اہد زندہ سادہ ایمان زندہ بھئی مولا علی مرتضاء کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم ساری تو بعد فجر دی نماز میں نے مسجد آئے بندہ مسجد اچھ پتھا ستا ہویا ہے عبد الرحمن ابن ملجم ابن ملجم نہیں ابن ملجم ان کے اکو پاک علی نے اٹھائے اٹھ نماز داویل آئے نماز پڑھو پتھا نہیں سمیدھا شیطان دی آدھت دے ہر بندہ جڑا کند ٹپ کے مسید وڑ بنجھے یا مسید سم بنجھے ضروری نہیں کہ نمازی ہو گئے اٹھے آپ مسلح امامت کے آئے نماز شروع ہوئی سجد پہنچن دشمن حملہ کی تیر خون وہ گئے رگ جان کٹ گئی جنازہ ہو گئے مزار بن گئے پھر بھی قرآن عہدہ شہید زندہ سادہ ایمان زندہ عمر ابن خطاب زندہ عثمان غلی زندہ مولا علی زندہ امام حسن زندہ تمام شہید زندہ شہیدان دی تاریخی تنہا حسین او شہیدے سارے شہیدان کو قرآن آکھے زندہ حسین او ہے جڑا قرآن سنا کے آپ ڈس گئے شہیدان دے دشمن مردن شہید زندہ بھئی دوستانے عزیز اس سمنچ میں حکایت پڑھنا چاہتا اور پھر احادیث تجیبہ دی طرف زیادہ طویل گفتگو نہیں وقت اور موقع محل کو پیشے نظر رکھے حکایت پڑھنا چاہتا حضرت ابو طالب جاگنے بیٹھے ہو تو کوئی سبحان اللہ دی مکمل اجازتیں ہیں حضرت ابو طالب نے روٹی پکائی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین بستے کفار و قریش کو صدا گیا دعوت پکائی دعوت کھاوے نہن گال نہیں سن دے حضرت ابو طالب سے ارسکیتی سونا اگو تے پہلے تو سا خطاب کرے سو پھر روٹی کھوے سو پہلے روٹی کھوے نہن بل خطاب ہوندائی اور توجہ نہیں دے دیا پھر سرکار نے خطاب فرمایا پھر روٹی کھوائی کئی دی این کم چلے کئی دی اون چلے مگر رزق کھاوے نہن رزاک دی گال نہیں سن دے سرکار ددل بوجل تھے حضور موجے تھے کئی گال نہیں سن دے سمجھ دے نہیں دین دی طرف نہیں آ دے دعوت توحید کو قبول نہیں پیکنے دے سرکار ددل بوجل تھے اللہ نے قرآن بھیجے اللہ فرمایا محبوب غم نہ کھا انکا لا تسمع الموتا تُسا مردیاں کو نہیں سنا سکتے توالی چوکتو صدقے اللہ فرمایا تُسا مردیاں کو نہیں سنا سکتے اللہ اتجینن کھانے پینن ٹردے پھردن الویندے بلینن گفتگو اور کلامیں فرمایا قلوب لا يفقہون بھیا انہ دے دل تہین پر اے سمجھ دے نہیں ولہم اعجن لا يمصرون بھیا اکھا تہین پر اے لہ دے نہیں ولہم آزان لا يسمعون بھیا انہ دے کن تہین پر اے سن دے نہیں اولائکہ کل انعام اے تے جانور ہن بل ہم عدل جانوراں اے تے والی حیاء ہون دے اے تے بے حیاء جانوراں تُو بط ہن اللہ نے ابو جہل ابو لہب کو فرمائے اطبع اطیبہ کو فرمائے انکہ لا تسمع الموتا تا تُو سب مردیاں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِحُ السُمَّ الدُعَا تُو سب دوریاں کو پکار نہیں پچا سکتے دورے پکار نہیں سن دے بھئی اللہ نے اے آیت اولیاتی بشانش نہیں نازل فرمائی مزارات تے ون کے جڑے حضرات اس آیت تا انتباق کرنن کہ تُو سب مردیاں کو نہیں سنا سکتے اللہ ولیہ دے بارے نہیں فرمایا کہ مردیاں کو نہیں سنا سکتے اللہ تا ابو جہل ابو لحب دے بارے فرمائے جڑے جیندے بھی ہن الویدے بلینن کھاندے پینن چلدے پھردن اُڑتے باہلن بھی قرآن دا زندہ بھی آئے قرآن دا مردہ بھی آئے قرآن دا زندہ رگے جان کٹ گئی خون وہ گیا سر لوکے سنا پہ سوارے قرآن اہدے زندہ ابو جہل ابو لحب بظاہر زندہ ان لیکن قرآن اہدے مردہ معلوم ہوں دے اگر حضور دی نسبت غلامی نصیب ہوئے تے بھامے تُو مر بھی ویسے پھر بھی زندہ اگر غلامی حضور دی نہیں ملی بھامے چیندہ بھی ہو سے تُو مردہ ماشاءاللہ ذرا اس تو بھی اچھی آواز میں الفرمیسو سبحاناللہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَ تُو سب مردہ ہم کو نہیں سنا سکتے اللہ نے مردہ کے کوئک ہے چلو آغاز روایت تُو مولا علی سنگھ کھر رہا ہے اگروں امام جنت مقام آقا مولا حسین کھر کھڑے ہم مولا علی سنگھ فرمائے یا حسین تُواری امی جان اجن تک سرکار دی بارگاہچ واپس نہیں آئے ارز کیتی سرکار اجن نہیں آئے فرمایا حسن کتھائیں ارز کیتی کہ حسن پاک بھی سرکار دی بارگاہچ فرمایا فضا ارز کیتی او بھی اہلِ بیعت دی خدمت پاک علی فرمایا حسین گھر ریچ کونے او بچپندہ ناز سر چکا کہ آجن گھر ریچ حک علی حک حسین اچھی جا علیہ تقریر بھی میرے ذمہ اور سبحان اللہ بھی میرے ذمہ میں سمجھے بیٹھت طورہ کوئی قصور نہیں وقت کافی ہو گئے اور سبحان اللہ کوئی اس محفل درنگ دو والا میں تو ارے حوصلے کو داد دے سا ہک سبحان اللہ سرکار علی پاک فرمایا گھر ریچ کونے عدل جی ہک علی حسین پاک حسین سرکار علی پاک فرمایا حسین آج کٹھے ہیں تکلے ہیں آج مفاخرہ دا اجلاس کرے دے مفاخرہ آج باہمی طورت فخر کرنا ہکا کہ میں شان والا بھی آنکھ میں بھی شان والا ہکا کہ میرا طرح اچھا بھی آنکھ میرا طرح اچھا پاک علی فرمایا مفاخرہ باہمی فخر کرنا مفاخرہ دا اجلاس کرے دے حسین یہ شہر روز نانا نواس دی شان سنے دے آج تو اپنی سنا میں اپنی سنے سا سنے حسین فرما مر لگے بابا جان تُس جان شین انبیاء تُس رسول دے وارس جاگ دے بیٹھے ہو یا نی تُس اللہ دے محبوب دے محبوب تُس انتخاب صحابہ تو آج شان اور عظمت اور وقار تو آج سامنے میں اپنی کیلی شان سن سن علی پاک فرما میری نہیں سن اپنی سن پاک علی کرسی تے بیٹھے شہزادہ حسین سامنے کھڑا ہوئے اپنے بابا دا چہرہ دیکھ جدی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ آج جد دکا کا جدی تو سا آپ اجازت بخشیے لہذا میرا فخر میری شان سن میرا پہلا فخر ہے کہ میرا نانا اللہ رسول ہے کیا تعدہ نانا بھی رسول ہے ذرا اچھی آقصو سبحان اللہ جد دی رسول اللہ میرا نانا رسول ہے علی سون فرما حسین تیرے مقدر تی سلام تیرا نانا رسول ہے سادھا نانا رسول نہیں پاک علی فرمائے تیرا نانا سلطان انبیاء سادھا نانا نبی نہیں پاک حسین احدن پھر میرا نوجہ فخر سنو جدتی خدیجت القبر آجدت کا جدتی میری نانی خدیجت القبر ام المومنین کیا تیری نانی مومن دی ماں ہے پاک علی فرما حسین تیرے بخت سلام تیری نانی ام المومنین سادھی نانی مومن دی ماں نہیں فرما اے پھر میرا تریجہ فخر سنو میرا بابا علی اے ابو کا قابی کیا تیرا میرے ابا جیسا ہے پاک علی فرما حسین تیرے مقدر تیس سلام پر اگلی گال کر جنر حسین نے چوتھا فخر بیان کی تیہ کہنا سمٹ کے میرے مرشد قدم آئی فرما اے میری امی زہرائے جنر سینے اہل بیعتی محبت ہو سی ہون تا ضرور جا سی جنر آکے نے میری امی زہرائے آم مکہ کا امی کیا باوجود شان دے تو میری امی جیسی ہے علی پاک فرما حسین تیرے مقدر فرما فرما پھر میرا پنجوہ فخر سنو میرا بھائی حسن مجتبہ بھائی حسین چھاگ سٹیج تو بھی سبان اللہ ہو منی چاہی دی بھائی میں عرض کی تی میرا بھائی سخی سلطان نباب حسن مجتبہ آخو کا اخی بھرام دی کتار تو آنا کوئی بھائی میرے بھائی جیسا ہے پاک علی اٹھے مت تھا چم میں چم کے فرما حسین تو بخت والا حسین تو شان والا حسین تو نصیب والا حسین تو عزت والا حسین تو تو سواری نہیں تیری مہار جیسی مہار نہیں تیرے فرم جیسا فرم نہیں تیرے لنگر جیسا لنگر نہیں تیرے دسترخان جیسا دسترخان نہیں تیری عنایت جیسی عنایت نہیں تیری نوازش جیسی نوازش نہیں تیرے دربان جیسا دربان نہیں تیرے گھر جیسا گھر نہیں تیرے در جیسا در نہیں تیرے سوالی جیسے سوالی نہیں تیری بارات جیسی بارات نہیں تیری نماز جیسی نماز نہیں تیرے روزے جیسا روزہ نہیں تیرے حج جیسا حج نہیں تیری زکاة جیسی زکاة نہیں تیرے جہاد جیسا جہاد نہیں تیری خیرات جیسی خیرات نہیں تیری نگاہ جیسی نگاہ نہیں تیری عطا جیسی عطا نہیں تیری شفاہ جیسی شفاہت نہیں تیری سخاوت جیسی سخاوت نہیں تیری فیاضی جیسی فیاضی نہیں تیرے اقرار جیسا اقرار نہیں تیرے انکار جیسا انکار نہیں تیرے لطف جیسا لطف نہیں تیرے کرم جیسا کرم نہیں تیری جماعت جیسی جماعت نہیں تیرے منگتیاں جیسے منگتے نہیں تیرے سوالیاں جیسے سوالی نہیں تیرے دسترخام جیسا دسترخام نہیں حسین تو شان والا تو کرم والا تیرے نانا جیسا نانا نہیں تیرے نانی جیسی نانی نہیں تیرے اپا جیسا بابا نہیں تیرے امی جیسی ماں نہیں تیرے چاچو جیسا چاچا نہیں تیرے پھپی جیسی پھپی نہیں تیرے مامو جیسا مامو نہیں تیری خالہ جیسی خالہ نہیں تیرے بھائی جیسے بھائی نہیں فرمایا تو حسینے تو پاک کمالے پر میں کو علیہ دن میں حیدر کرارا میں شیر خدا ہاں میں واقف آیاتا میں تفسیر آیاتا میں سرکارت خطبہ دولوانا پر علی نے فرمایا میرے مرشد نے فرمایا فرمایا حسینہ اج مفاخرے تھی پدل سجیے میں ہک فخر بیان کرے ساں اگر حمت ہوئے تے گال کرے جواب پڑے تے پھر بولے فرمایا تے پن فخر نسل میں ہک گال کرے ساں میں علی مجھے ساں اگر تیرے ایک حمت ہوئے پھر میرے سوال دا جواب پاستے بولے پاک حسین نے نظرہ دھوکین علی پاک ارشاد فرمایا تیرے پن فخر بجا پر میرا فخر بھی سن والا بی الحسین میرا بیٹا حسین اے کوئی دھرتی تے جنہ پتر حسین جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا بھئی دوستان عزیز وقت اتنا گزر گئے کہ اگر میں تھوڑی جن تیوالت کرا تے فجر قریبے اپنی گفتگو کو مقاونہ شرطے تو سمجھ کوئی جازت دے میں تاریخ دا صرف ہک ورک کھول لے صرف تاریخ دا ہک ورک اسی تے اپنی گفتگو مکمل ذرہ جاک کے آکسو سبحان اللہ تاریخ دے ورک تو پہلے میری گاہ سنو اے کیسے شہزادیں روز آوے ہیں گھر رشان والی ماں بھی ہیں کنیز خادمات بھی ہیں بھئی صحابہ اکرام بھی ہیں کوہنی نل کوہنی جڑی ہوئی ہیں صف بستہ ہیں اے کریں ہک شہزادہ آوے ہیں کریں رہائے آوے ہیں آئی نمازی چھویں ہیں کہیں دی دستار تے قدم کہیں دی زلفان تے قدم کہیں دی کنڈ تے قدم کہیں دی ہتھان تے قدم صفہ چیر دے نن جہاں بڑا گھنڈن رستے نکو ملوے نن نمازی چاہوے نن توڑنگے نا دے حضور قیام چھن ایک قیام چھا گیا سرکار رکو چھن رکو چھا گیا سونا سجدے چھے اے سجدے چھا گیا حضور قیام چھن اے سرکار دے ایک اگو بہ گئے ایک پچھو بہ گئے حضور قیام چھن سرکار نماز کھڑے پڑھ دن ایک اگو بیٹھے ایک پچھو بیٹھے سرکار دے قدم چھو تھوڑی جائے ایک شہزادے میں ہاتھ پار کی تن بیا نیزہ بیٹھے اے ہاتھ ہٹے سن میں ہاتھ وڑے سن میں ہاتھ ہٹائیں میں ہاتھ وڑا بیٹھے اے دو ہے ہاتھ پار گیا کھڑے اللہ جبریل کو بھیجائے اے نماز بیٹھے پڑھ دن جب تک کہ بیٹھن سوڑا قیام جا رہی ہے سرکار رکوج گیا تواری توجہ نہیں تھا اے چولہ پکڑ کے کھڑے نانا حضور سجدش ویسن اسا کانٹے باس دے سرکار سجدش گیا اے سجدش ایک انہوں کھڑتا ہے ایک انہوں کھڑتا ہے انہوں والا کھڑتے چڑھے انہوں والا کھڑتے چڑھے انہوں والا کھڑتے چڑھے انہوں والا کھڑتے لہ گئے دس سو تو اجن خیال ودہ پچھ دیں تکو شرم تا لائی ہوسی صحابی رسول بازار مدینہ اچھ سلطان اور نباب حسن مجتبہ کو لٹھیں دیکھ کے فرش زمیت بہتھین آدن سوڑا حسن آمیر اکموڑیہ تے چڑھاو شہزادہ حسن سوار ہو انہوں آدن سوڑا حسین تو بھی آون پاک حسین بھی سوار ہو گئے خلیفت المسلمین امیر المومنین ہو کے مدینہ دے بازار دا چکر لائنے چورا ہاں آئے بازار دا اتا چورا اچھ گول دیرہ کی تے نے قدم چیندے بھی ہن رکھنے بھی ہن سیر کرا انہیں شہزادیاں کو سیر کرا کہ واللائن درے اہل بیت تبہ گئے شہزادہ موڑیا تلتھن تشکر دے جذبات نالہ دن سوڑا توری مہربانی تو سا کرم فرمائے میرے موڑیاں کو شرم پخشائیں تو سا سباری کی تیئے میں کو عزت ملیئے جلے شہزادہ الہ کے گئے بیٹا دور دا آئے ان کے بیٹے نے ان کے دامن پکڑے اپنے ابیدے چولے کو پکڑ کے آ دے سوڑے بابا جاؤن تو سا شہزادیاں کو سیر کرائیے میں توڑا بیٹا ہاں میں کو موڑے تو چوچا میں کو بھی ہک بار بازار بھراؤ سوڑا جل سے والو میں فلوالو کملی والے سلطان دے اس صحابی رسول نے اپنے پودر کا متھا چن میں متھا چن کے فرمائے بیٹا جا تیرا اپنا مقامے جتا سردار مہر اٹھا لو کرنے بے سک دے پرچوالے دے شکریہ زندگی باقی تے ضرور آج صرف میرے کلو سنگی نو جو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح فرمائی صلح تے بھی سبحان اللہ بڑھ دیئے لوگ پشنے ودن کے پاپ حسین کیوں آئے دین کو خون دے لوڑ پہ گئی ہے ایک بلٹ گروپ کمبینیشن دا مسئلہ ہے جگہ خون لوڑ ہوئے اوکو اہی دا خون لگ دے جہ دا رلدہ ہوئے دین نال حسین دا خون رلدہ آئے امام حسن پاک نے جنہاں صلح فرمائیے صلح فرما کے تے ارادہ کیتے نے مدینہ منورہ ونیندہ کوفہ چھوڑندا ارادہ کیتے نے گھر جکنیز خادمہ ہے انہنا نوار ہے اکشیری آہدن نوار سر جھکا کے اونو محمد دی امین پاک علی دی شہزادی شریکت الحسین حسنین دی ہمشیرہ جان قرآن مجید دی مفسرہ جعفر تیار دی بہو پاک علی دی بیٹی سمجھیدہ بے ٹھے رسو شان والی اس بی بی کو نوار ہاتھ جوڑ کے کھڑیا دیئے تسا سڑا مان ہی وے سڑا زندگی دا سفر توری دس پتنال سوکھا ہی تسا ویدے پہو پتنی سارے نال کیا گزرے توری یاد ساری زندگی ہے کہ نہیں تسا ولا کوفے آو سارے گھر ضرور قدم رکھ سو بی بی نے جنرگال سنی ہے منظر نگاہ ہے جو گزرے اس منظر تنظر فرما کے اپنے آنسو چھپائے میں ہان چھپا کے آدن نوار غم نہ کھا تو پریشان نہ تھی اے زندگی دے سفر ان ملاقات تھی یہ کوفے تاسوں پر تیری ساری ملاقات نہ تھی سکسی خادمہ دی اتنی پہنچ نہیں ہا کنیز دی اتنی رسائی نہیں ہا سر جھکا کے آکس کوفے آو تسارے نال ملاقات نہ تھی وے کیا سارے کل کوئی خطا تھے یہ بی بی نے خاموشی اختیار فرمائیے مشکل کشائی فرمائیے لجبال حسین نے میرا امام جلدی نہ لکھا تھے دیکھ کے فرمائن شیرین غم نہ کھا تو مجھ ہی نہ تھی میں حسین وعدہ کرنا جلد کوفے آسا ہک رات تیرا مہمان ہو سا کنیز اس گال کو نہیں سمجھ سکتی ہا اس مسئلہ دشواری ہی اس دی دوستان عزیز فہمو فراسد اچھ اے مسئلہ نہیں ہا اعتقال ہو گئی یاد رکھو اکیٹ ہجری دس محرم کربلا دی تاریخ گیارہ کو آغاز سفر بی بی نے مدینہ دو رخ کی تے البدایہ والنہائیہ ابن کسیر دمشقی لکھ رہے مدینہ دو مو کر کے آکھے نے یا رسول اللہ انذر الہ کربلا حاز الحسین بالعرام مقطع العضاء مکفن بالدماع اے سونا اپنی امت تے نظر تک کرو جنہ کو کلمہ پڑھایا ہوئے اج انہ دے حال بھی دیکھو تو آرے موڑھیاں دا سوار لپاک حسین گھوٹ بڑھ چکے کل سارا دی جن چڑھ دی رہ گئی ہے بارات آنڈی رہ گئی ہے او دلہاس شادی دا سرخ چولا پاتی پہ میرے کوئل موقع نہیں اس وقت دے اندر میں صرف اتنا آگ ساں جس ویلے ایک کافلہ چلائے کوفے پہنچلے کوفے دا دربار بند ہے او بید اللہ ابن زیاد جس دی زندگی کوئی بھلائی اور خیر نہیں او مجھول النصب بد کردار بے عدب اور گستاخ اس نے دربار بند کر آئے اہل بید دا کافلہ کوفے پہنچائے دربار بندے میرے امام دا سر منعون و مردود خالی بن جزید دے گولے خالی بن جزید اللہ اسبہی نے فیصلہ کی تے کہ کیوں نہ ہوئے میں راتی گھر ون سما اندھے ہندو گھر ایک دہاتیچ ایک شہر اچ شہر والا انہوں وہ گھر رہے کہ نوار دا نکا خالی دے نال ہی اندھے شادی خالی نال تھے ہی خالی نے جیولے سر امام چاکے اپنے گھر داخل ہوں وردہ ارادہ کی تے جلے گھر دے دروازے تے پہنچائے دل لیچ خیال آئے میں دشمن آل رسولہ تے میری گھر والی کنیز آل رسولے او خادمہ بطولے جنرلوں سر مبارک کو ڈٹھا او ساری رات نہ سمسی او کو نندر نہیں آمنی او میں کوئی نہ سمجھنے سی ان ظالم گھر پہنچ کے سر چھپائے سر امام دا لکا کے اے اپنے کمرے داخل تھے اے ون کے مکرو نندر ستتے اے رات دی نندری چھائی ادھ رات کو نوار جاگیے شیرین دی نندر اکھڑیے جنرل اکھولیس تے ہک بار دلیچ خیال پیدا تھے رو کے آدھیے پتنی اور رات کرنا سی جنرل حسین تیرا مہمان ہو سی تیکھو مرشد فرمایا ہی ایک رات آسی کہ میں تیرا مہمان ہو سا مرشد تھا اپنے قول ہی سچے ہن تیری زندگی جو رات تھا آسی جنرل تیس رات تیری مقدردہ تیرے مقدردہ ستارہ تنو تھی سی اے جاگیے اے وضو کی تے نماز تحجد پڑھنا چاہتی ہے دروازہ کھولے بہر نگاہ اٹھئے دیکھے تا نوریں جڑا آسمان تک پھیلا ہوئے میں لفظیں چھپا گیاں ہنگال چھپی نہیں رہ گئی اے بدبخت خولی جسولے ستا ہی ہن نوار جاگ کے بہر نگاہ اٹھائیے اہدیے پتہ نہیں میں بھاتمی سما گئی ہم اے کیسا نوریں جڑا آسمان تک پہنچا ہوئے قدم بدھائے قریب آئیے ان کے رہ دیئے تہی خاتونیں برکہ پوشے سر چھکے ہوئے بیٹھئے اور اہدی بیٹھئے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین اے فرزند رسول تو آرے اتھے سلام اے سوڑا حسین تو آرے اتھے سلام اس برکہ پوش بی بی دا اے سلام سن کے اے کنیز نوار نہائے حد قدمت رکھ کے اہدیے میں خادمہ بطولہ تو آری زبان تے میرے مرشد تنائے رات تے اے بیلا تو سا چادر پوش گرکہ پوش بی بی تو سا کون ہی ہوئے جواب ملے میں ام المومنین خدیدت القبراہ میں حرم رسولہ میں زوجہ مصطفیہ نوار تڑپ کے حدیعے رات تا میلا میری حویلی تو سا اتھا کرم بھی فرمائے میری مرشد تنائے بھی زبان تے ہیں ام المومنین جوابا فرمائے نوار تیرے نال وادہ ہی میرے بیتے حسین ایک راتہ سی میں تیرا مہمان ہو سا تے کو آج خبر نہیں ہو سگی مرشد آپ کرم فرمائے او تیرے گھر تشریف فرما ہوئے انہا وادہ نبھا چھوڑے میں اپنے شہزادے کو سلام کر نماز تے پہنچیا نوار جلے سر امام کو ڈٹھے تڑپ کے فرش زمین تے ڈٹھئے آپ نے سر پہ حد رکھے ام المومنین دلہ سانتے تسلیلے کے اٹھائے لیں فرمائے میں غم نہ کھا بے حوصلہ نہ ہو کیا وجہ ہے رو کہا دیا میں کنیزہ میں خادمہ ہاں سجمہ میں کل برداشت نہیں دینا میں سجنی بھئیان اس بی بی نے دل تک کا گزر سی جنہی پچھاما بڑھ کے نال رہ دی ہے وہ تک روٹی نہیں کھا دیا جب تک بھی راڑا دیدار نہ کرے میں سجنی بھئیان چنلو شریکت الحسین ہمشیرہ حسین آنو محمد دی امی جان سرکار کوئی اس حال ہی جریک سی اندھر جگر چکڑے ہونے سی میں جنہی کنیزہ میں کوئی جان آئیے ام المومنین سر تہاں ترک کے فرمائے نوار تو غم لکھا تو آنی خبر ہو سی اوکو خبر ہے ستر قدم دے فاصلے تے خیمے دے کیوار اور سراخی جو اپنے بھائی کو شہید ہونا نہیں تھے مگر اونے شریعت دی تاوے داریج اپنا قدم خیمے تو واہر نہیں رکھا سبر دا پیکر اوہ حوصلے دا پیکر اس سفر منزل با منزل نہ لے اپنے حصے دی روٹی یتیمہ کو کھنے بھی آنیے جلے کسی یتیم دیاہ نکلے سارتے ہاتھ رکھ کے آنیے بیٹا غم نہ کھاؤ اجا نہ ساہینہ تو کچھ سبانہ نوازتے وہاں زمین پھٹی کیوں نہیں آسمان ترٹا کیوں نہیں بچو جزر سمندر دا تالے کیوں نہیں لگے دریادی روانی رکی کیوں نہیں کل سمدھی جولانی مکی کیوں نہیں آب شارہ دے ترنمتے پہرے کیوں نہیں لگے سزاوہ دے تبستمتے روک کیوں نہیں لگئی کوسے قضا دیران آئی ختم کیوں نہیں ہوئی دوستان عزیز زمین و آسمان ملے کیوں نہیں قیامت دے قیامدہ اعلان کیوں نہیں ہویا توفان پر پا کیوں نہیں تھے آواز قدرت آئی زمین پھٹوے دی آسمان ترٹ پونا مگر ہک بھی بھی ہی جنہی مسائل کو موڑھے دے چاہ کے غلاوی حق تا کے حدی ہی اے اللہ نامی دی امتی خیرہ ہوئے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں توہرے اس حوصلے بیداری جاگر اور سمات دا اس دیداد بھی رہنا اور شکریہ بھی وینے ہوئی اتنا آخی ویسا اپنی زندگی تے ترس کھا اپنے حالتے رحم کر اپنے آپ کو اتنا سستہ نہ کر صرف ہکا نصیحت ایڈی موبائل دی سکری نے تو اندھے وستے پیدا نہیں تھیا جھوٹی مورتان تے دلان دے سعودے نہیں کرین دے آوارہ اور بغیرت چیزیں کو دل نہیں ڈیوین دے انسکرین اتنا بے ہوش کرنی تے کہ جاگر کو اپنے سکھان دی خبر نہیں رہی اپنی زندگی کو بے ملوے چھوڑے کہ جاگ کے دیکھتا صحیح تیرے اندر بھی کوئی جوہرے تو بھی کسی کمال وستے پیدا تھے اکھاں پھال کے رکھ خواب غفلت اتنا غرق نہ ہو انٹرنیٹ لیپ ٹاوپ موبائل دی سکرین یہ تیرے کلو تیری زندگی دے لہذا میری درخواستیں کہیں ملے بہ کے سوچ کیا صبح و شام بس اسے یہ موبائل دی سکرین لے دے رہا سو جاگ دے بیٹھے ہو بے حیائی بد نگاہی مسلمان کو نہیں ٹھان دی مسلمان بے حیاء نہیں ہونے یہ میرے تک کسی دوست نے حکم پوچھائے کہ آپ سے عرض ہے کہ آپ امام احمد رضی رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ عرص مبارک کرنے کا اعلان فرما دے پچیس سفر سب لوگ آلہ حضرت کا عرص کریں یہ دوستہ نے پیغام پھجوا ہے بھئی اشاہ امام احمد رضا خان فازل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس سفیرِ عشق و محبت تھا جاگ دے بیٹھے ہو انہوں نے تمام نسبتاں اور تمام دینی اقدار دی حفاظت دا علم اٹھائے اور دنیا منہ دیئے کہ وہ بندہ عاشق رسول ہے انہوں نے عرص مبارک پنجی سفر المظفر کوئے لہٰذا اہلِ محبت اور اہلِ نسبت دے ذمہ ہے کہ جتاں وہ باقی جلسے کریں اتحرکار علی حضرت کو بھی جاد کریں انہوں نے بھی دن ضرور منایا بنے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ اتہائی خوبصورت گفتگو ذکر اہلِ بیت جوڑے سوڑے انداز کرنے پہن اکھتے نال نال دل بھی عشق پار ہیں تے انہوں نے عشق ہے پی ہے اہلِ بیت نال جنہیں ساکوئے بیداری عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی بکھئے اتھے آپ دی چھان جڑی ہے اتھے ہر اوہ شخصیت کہ جے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سوڑی آواز عطا کی تھی اتھے آواز سوڑی عطا کر کے اے بھی عطا کر لیتا کہ میرے سوڑے انسان میں تے کو آواز دا توفہ ایگا لنے دا پیا جو تُو میرے پیارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف میان کر انتہائی بہترم جنابِ الشہباز کمر فریدی صاحب آپ پاک بطن آپ دے سامنے تے ہون جنابِ ایلا سوڑ ہا رنگوں سی ہاتھے عالمِ وقتوں سی یقینی گالے نعرہِ تقبی نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حیدری